اسلام علیکم ویوریس میزان پائدار پنافع پلان فور جب وہ آ چکا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے آرڈی کسی پلان میں انویسمنٹ کیا تھا کیونکہ ان کے پہلے تین آرڈی پلان آ چکے ہیں اور یہ سیکسیسولی جا چکے ہیں اگر یہاں پہ ان کا ریٹرن آپ دیکھیں تو انیس پرسینٹ ریٹرن ہے اینول یعنی کہ ایک لاکھ پر انیس ہزار پیا حلال منافع جو کشاری کمپلائنٹس کے این مطابق ہوگا پہلے اس کی فائنل ڈیٹ جو ہے وہ بارہ اپل رکھی کی تھی لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینٹ کیا گیا آپ کے پاس موقع ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکیں کیسے کرنی ہے وہ بھی آکے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ان کا چاہر تین پلان آ چکے ہیں وہ تینوں پلان سکسیسفلی جا چکے ہیں تو یہ فور پلان ہے اور اس کا ایکسپیکٹڈ اینول ریٹرن ہے یہ انیس پرسینٹ ہے یہ شور نہیں ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے میبی ٹوانٹی فان پرسینٹ یا ٹوانٹی ٹ ہونہ پرسینٹ تک بھی رہ سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب یہ اینول جوٹینور کمپلیٹ ہوگا اس کے اندر اگر کی بات کریں تو انیس پرسینٹ ایکسپیکٹڈ اینول حلال ریٹرن یہاں پہ موجود ہے یہ ایک ویری لو رسک پروڈکٹ ہے سوڈیبل فار انویسٹرز لوکنگ فار میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ وہ لوگ جو کچھ شاٹ عرصے کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم رسک ہے اس کے فرانٹ انڈ لوڈ کے اندر نو فرانٹ انڈ لوڈ انڈ بیک انڈ لوڈ یعنی کہ اس کے اندر جب آپ داخل ہوتی ہیں آپ لوگ سکندر آپنے آپ کو انٹر کرتے ہیں تو اس کے کوئی فیس نہیں ہیں اس کی ایکزیٹ اینڈ ریڈمشن فسیلٹی بھی دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اٹھائیسیئر کا ٹریک ریکارڈ ہے جی ان کی مینجنگ جو انویسمنٹ کی مینجنگ ہے ان کا ایک اٹھائیس سالہ بہترین ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے سیکسیسفولی لوگوں کو منافع یہاں سے ریکال کے دیا ہے یہاں پہ نوٹ دیکھا ہے کہ ویری لو ہے یعنی کہ لو لو سے بھی نیچے ویری لو رسک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے آگے پلان کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل ہیں پلان کی کیا ہے جی اوپن اینڈ شرائی کمپلائنٹس کولیکٹیو تو یہ ایک شاری کمپلائنٹس کے این مطابق ہے ابھی تک اس کی انسپیکشن نہیں ہوئی ہے اور ابھی اوپننگ اس کے سون ہے تب تک یہ اوپن نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ابھی فنڈ کا سائز بھی ابھی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کیونکہ بھی یہ ڈیکلیئر اس وقت ہوگا جب جہبو اس کی سٹارٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد ڈیولیوشن نے پلان کی تو وہ ایک سال کا یہ پلان ہے جی ایک سال کے اندر اندر آپ کو یہ ریٹرن دیتے ہیں بینچ مارنٹ کا بارہ منت کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو سب سیکویسل انویسمنٹ ہے کم سے کم پانچ لاکھ روپے کی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو دس لاکھ کر سکتے ہیں پندرہ جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ پانچ سے چھ لاکھ ساس لاکھ ایسا نہیں ہوگا پانچ لاکھ سے اگر اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر سیدھا آپ کو پانچ لاکھ کی اوپر جانا ہوگا اور مینیموم جو اماؤنٹ ہے جو آپ ریڈمشن نہیں کروا سکتے یہاں سے وہ پانچ لاکھ روپے یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پہ دس لاکھ انویسٹ کیا تو پانچ لاکھ آپ نکال سکتے ہیں لیکن پانچ لاکھ آپ کا بارہ منت کے لیے یہاں پہ رہے گا ہی رہے گا اس کے بعد کونٹی جنڈل لوڈ بھی لگے گا اس کے اوپر اگر ایک بندہ وقت سے پہلے اپنے پیسے وڈرا کروا لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے وہ اس کے اوپر پینلٹی لگائی جاتی ہے اس کے بعد ایکسپینس ریشو ہے جی ٹو پرسنٹ اس کی جو بھی مینجنگ ہو رہی ہے اس فنڈز کی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پائیدار منافع کی جو پلان ہے ان کو جو مینج کر رہا ہے ان کی دو پرسنٹ فیس ہوگی اس کے علاوہ جو مینجمنٹ ہے اس کی پانچ پرسنٹ فیس ہوگی تو ٹوٹل ملاک کے جو سات پرسنٹ آپ کو جب وہ یہ مینجمنٹ فیس کی صورت میں دینا ہوگا تو یہ ٹوٹل ملاک ان کی سیون پرسنٹ فیس ہے اس کے علاوہ پانچ پندرہ پرسنٹ جب وہ نان فائلر کا ہے سوری فائلر کا ہے پندرہ پرسنٹ اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا جب وہ کٹا کٹا جاتا ہے ٹیکس کے بعد میں تو وہ بھی کٹے گا سات میں سات پرسینٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی فیس بھی کٹے گی تو یہاں پہ ہم ایک گیس لگا لیتے ہیں کیونکہ منیموم یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کی جو فیس ہے آپ کیوں کتنا منافع آپ کا جو بن جاتا ہے تو پانچ لاکھ کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے پانچ لاکھ ضرب ہم کر لیں کہ جی انیس پرسینٹ ایکزیمپل کے طور پر انیس پرسینٹ آپ کا منافع ہے تو آپ کا منافع بندہ سال کا پچانمے ہزار اب اس میں سے پندرہ پرسینٹ آپ کا فائدر کا ٹیکس کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور مزید اگر آپ لوگ کہہ لیں پندرہ اور سات مائنس بائیس پرسینٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا جس میں مینجمنٹ فیز اور ایکسپینسیو ریشو جو ہے وہ جو ایکسپینس ہوں گے اس کے اخراجات ہوں گے اس جو بھی پلین ہے اس کے تو وہ ٹوٹل بائیس پرسینٹ بنتے ہیں تو ہم لوگ پچانمے ہزار میں سے بائیس پرسینٹ جب وہ مائنس کر لیتے ہیں مائنس بائیس پرسینٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی چھوہتر ہزار ایکسو روپے بنیں گے اس کو بارہ پر تقسیم کر لیں تو یہ آپ کا چھے ہزار ایکسو پچھتر روپے بنے گا پانچ لاکھ کی اوپر ٹیکس کٹنے کے بعد اگر آپ لوگ نان فائلر ہوں گے تو مزید اس میں سے پاندرہ پرسینٹ جب وہ ٹیکس کٹا جائے گا امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میزان بینگ کی ہیلپ لائن پر کال کرنی ہوگی یا پھر آپ لوگ ان کی نیرس برانچ جا سکتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ ہم میزان پائیدار منفع فور میں جب وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ٹائم آفر ہے ایک ویک یا دس دن ہو سکتے ہیں رمضان کے فورم بات ہو سکتا ہے کہ یہ انیشنل سٹارٹ ہو جائے تو اس سے پہلے کہ یہ سٹارٹ ہو جائے آپ لوگ پھر اس کے اندر انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک نائدہ موقع ہے ابھی جائیے اور جا کے اس کے اندر انویسمنٹ کیجئے اور ایک اچھا حلال ریٹرن جہاں سے حاصل کیجئے بہت شکریہ